ہیلو ایبریون گوڈ مورننگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج میں موجود ہوں پیٹرا میں پیٹرا امان پیٹرا جورڈن میں موجود ہوں تو یہاں سے پیٹرا کی طرف جا رہا ہوں یہ پیچھے آپ میرا ہوسٹل دیکھ رہے ہیں یہاں سے اب میں نگر رہا ہوں پیٹرا کی طرف ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے آپ کو سب دکھائیں گے اگر کوئی چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں چلو شروع کٹتے ہیں آج کا ویلو یہاں سے لگ بگ میرے ہوسٹل سے پیٹرا جو ٹورس پلیس ہے ایک کلومیٹر کا فاصلہ دکھا رہا ہے تو دیکھتے ہیں اگر کوئی ٹیکسی ملتی ہے سبسوہ تو ٹیکسی پہ چلتے ہیں نئی تو پھر بائی واک ایک کلومیٹر ہے یہاں سے وارد دس میٹ کا سفر ہے بائی واک تو بائی واک چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ٹیکسی مل گی تو ٹیکسی پہ چلتے ہیں جی ابھی میں پیٹرا میں داخل ہو چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بڑے پہاڑ ابھی میں پیٹرا میں داخل ہو چکا ہوں جی میں پیٹرا کے اندر داخل ہو چکا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری دونوں سائٹ پر یہ بہت بڑے بڑے پتھر ہیں یہ دونوں سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں اور دریمیان میں راستہ بنا ہوا ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں گھوڑوں والے تو وہ آپ کو کہیں گے جو آپ نے ٹکٹ لی ہے اسی کے اندر ہم آپ کو پیٹرا کی سیر کرواتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لے جاتے ہیں تو فری ہے گھوڑے والے کھڑے ہوں گے یا گتے والے جو بھی کھڑے ہوں گے یہاں پر تو وہ آپ کو کہیں گے اسی کے اندر فری میں کرواتے ہیں تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا وہ جب آپ وہاں جائیں گے تو بہت بڑا اماؤنٹ دینا پڑے گا آپ کو اگر آپ گھوڑوں کی یا کسی چیز کی آپ سواری لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں اس سے آگے وہ بھی کھڑے ہوں گے یہ دونوں سائٹ پر دیکھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے پتھر ہیں میں فیلحال موجود ہوں پیٹرا میں اور پیٹرا کی آپ کو سہر کروا رہا ہوں دونوں طرف دیکھ رہے ہیں پتھر ہیں ان کی ویڈیو بہت بڑی ہو سکتی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں میں آپ کو ایک ایک چیز کا وزٹ کرواؤں گا یہ آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ پتھر ہے اور اس میں درخت ہے اور اس کی تفصیل وغیرہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو گوگل میں پیٹرا لکھیں ایک یہ بہت پرانا قدیم ایک سیٹی ہے یہاں بادشاہ رہا کرتا تھا یہ دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک گھر ہے پیٹرا میں تو اندر داخل ہوتے ہی پہلے یہی آتے ہیں اور دونوں طرف پہاڑ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ بھی ایک پرانے اس دور کا گھر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرا اردن کے جنوب مغرب سہرہ میں ایک مشہور اساسہ قدیم کا مقام ہے یہ تقریباً تین سو قبل مسیح تک یہ نباتین سلطنت کا درالخومت تھا نباتین سلطنت کا درالحکومت تھا الساخ نامی ایک شخص تانگی وادی کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی گئی تھی اس میں گلا بیریت کے پتھر اور چٹانوں میں تراشے کے مقبرے اور مندر ہیں اس میں بہت بڑے بڑے مندر بھی ہیں جو اس کا عرفی نام روز سیٹی روز سیٹی حاصل کرتے ہیں شاید اس کا سب سے مشہور ڈانچہ 45 میٹر انچہ الخزانہ ہے ایک مندر جس میں ایک عراشی یونانی طرز کا اگواڑا ہے اور اسے ڈی ٹریزیری کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑے بڑے پتھر یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کمال کی جگہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف پہاڑ ہیں بہت بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے ہیں گلا بیریت کے پتھر چٹانوں میں تراشے کے پہاڑ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیچے جو یہ چل رہے ہیں بندے تو یہ ان کا سائز دیکھیں اور اوپر اوپر دیکھیں کتنا بہت بڑا پہاڑ ہے اور یہاں سے اندر جانے جا رہے ہیں یہاں سے ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو مکمل پیٹرہ کی سیر کروائیں گے اس کی بہت سی ویڈیو آئیں گی اور اتنی بڑی ویڈیو نہیں بناوں گا چھوٹی ویڈیو ہوگی دس بارہ منٹ پندرہ منٹ کی ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کو مکمل پیٹرہ کی سیر کروائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں میں یہاں سے اندر کی طرف جا رہا ہوں ان دونوں طرف آپ گلابی رنگ کے پتھر دیکھ رہے ہیں پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہاں سے پہاڑوں کو تر راستہ بنایا گیا ہے یہ مکمل ایک گاؤں تھا ایک شہر سیٹی بنی ہوئی تھی اس میں یہ میں آپ کو نزدیک سے دکھا رہا ہوں جیسے بنا ہوا ہے پہاڑ یہ آپ میری بیک سیٹ پر دیکھ رہے ہیں اور سائٹ پر دیکھ رہے ہیں بہت بڑے پہاڑ ہیں بہت خوبصورت منظر ہے اگر آپ بھی اردن جورڈن آ رہے ہیں تو یہاں لازمی وزٹ کریں آمان سیٹی آمان سے تقریباً اڈھائیو یا تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وادی موسیٰ ہے وادی موسیٰ اور اس کو پیٹرا بھی کہتے ہیں دوسرا عربی زبان میں اس کو وادی موسیٰ بھی کہتے ہیں گلاب پتھر تراشے گئے ہیں تراش کے یہاں سے راستہ بنایا گیا ہے کمال کی جگہ ہے کمال کی جیسے تصویروں میں دیکھتے تھے اس سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے آپ بھی لازمی وزٹ کریں اور یہاں پر آئیں بہت مزا آئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بڑے بڑے پہاڑ پہاڑوں کے اوپر یہ درخت لگے ہوئے ہیں یہ پہاڑ سب تراشے گئے ہیں تراش کے اور راستہ بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے اگر آپ بھی جوڈن آ رہے ہیں پیٹرا کا وزٹ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں راستے بنے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا بنا ہوا ہے کہ انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے یہ نظام قدرت ہے نظام دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں اور تراشے گئے ہیں یہ تراش کے راستہ بنایا گیا ہے اس میں پورا ایک گاؤں بسا ہوا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے راستہ بنا ہوا ہے اور دیکھیں کتنا اوپر تک ہے یہ میں آپ کو کیمری کی آنکھ سے دکھا رہا ہوں گلابی پتھر ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے خاص طور پر پتھرہ میں اسی کے لیے آیا تھا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو اور موویز وغیرہ میں دیکھتے تھے آج میں نے اپنی آنکھوں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت منظر اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو تھوڑا لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ میں آپ کو ایک ایک چیز کا وزٹ کرواؤں گا مکمل وزٹ کرواؤں گا آپ کو شارٹ چیزیں نہیں دکھاؤں گا مکمل وزٹ کرواؤں گا اسی لیے ویڈیو تھوڑا بڑی ہو سکتی ہے آپ یہ دیکھ سن دیکھ رہے ہیں کہ نیچے یہ کھڑے ہیں اور اوپر کتنا بہت بڑا پتھر ہے یہ پہاڑ ہیں یہ بہت بڑے پہاڑ ہیں ان کے درمیان سے راستہ بنا ہوا ہے یہ اس سائیڈ سے میں آیا ہوں یہ آپ کو بیک سیٹ دکھا رہا ہوں اور آگے کی طرف جا رہا ہوں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو خوبصورت منظر دکھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں اور اوپر دیکھیں کتنا بڑا پتھر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت منظر ہے یہ بہت اوپر تک ہے یہ دیکھیں واؤ یہ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہوگے کتنے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ اوپر دیکھیں موسیقی 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 یہ دیکھیں میں یہاں پہنچکا ہوں اتنا خوبصورت منظر ہے موسیقی موسیقی پیکرا جورڈن میں خوبصورت منظر ہے یہ دیکھ لیں موسیقی بہت خوبصورت منظر ہے موسیقی 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 یہ دیکھ رہے ہیں آپ دونوں طرف پتھر بہبڑ بڑے پہاڑ ہیں خوبصورت راشہ گیا ہے اور راستہ بنایا گیا ہے میں آپ کو مکمل طلب سے دکھا رہا ہوں جس کی وجہ سے ویڈیو تھوڑا لمبی ہو سکتی ہے آپ دیکھو دکھا رہا ہوں میں یہ دیکھ لیں آپ بڑے بڑے ادھر اندر آنے کی انٹرنس اس کی فیس اس کی جو ٹکٹ ہے وہ پچاس دینار ہیں جوڑن دینار پچاس اگر آپ کے پاس جوڑن پاس نہیں ہے تو آپ کو یہاں سے پچاس دینار کی ٹکٹ لینی پڑتی ہے پچاس دینار کی ٹکٹ ایک دن کی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس جوڑن پاس نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ دونوں سائٹ پر بڑے بڑے پہاڑ پہاڑوں کے اندر سے میں جا رہا ہوں اور آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے اندر سے ہم ہوتے ہوئے جا رہے ہیں نیچے یہ ابھی تو یہاں پر پرش لگا ہوا ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اچھا راستہ بنا ہوا ہے پہاڑوں کے اندر سے دونوں سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں بہاڑ یہ میں اوپر کی طرف آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ بھی جوڑن آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ لازمی پیٹرا کا وزٹ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت ہی پیارا اور خورت منظر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور تراشے گئے ہیں یہ نزدیک سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہاڑ کس طرح تراشے گئے ہیں یہ خوبصورت منظر ہے دونوں سائٹ پر پہاڑ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت اور جارے لگ رہے ہیں جی میں اندر پہنچ چکا ہوں یہ دیکھیں ابھی بھی آگے تکی طرف جا رہے ہیں بہت پیارا راستہ ہے دیکھ پیارا منظر ہے آئیں ایک مرتبہ یہاں ہی جوائے کریں گے آپ بہت ہی اچھی جگہ ہیں یہ آپ میری بیک سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں لیفٹ رائٹ یہ لیفٹ سائٹ پر ہے اس کا اور کلر ہے رائٹ سائٹ پہ اور کلر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کا اور الگ کلر ہے اور اس کے سامنے جو الگ کلر ہے اس کا ایک بلیک کلر میں پہاڑ ہے اور ایک آپ کے سامنے دیکھیں ییلو کلر میں پہاڑ ہے اس سیٹ سے میں آ رہا ہوں یہ اور آگے کی طرف جا رہا ہوں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے شیئر کریں آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اس لیے آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں یہ میں آپ کو نزدیک کب یوں دکھا رہا ہوں آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ پہ پہنچ سکے بہت پیاری ویڈیو آئیں گی اچھے اچھی ویڈیو آئیں گی پیٹرہ پر یہ پہلی ویڈیو ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ویڈیو چینل کے ساتھ جڑے رہیں